الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بیحسان الى يوم الدین اما بعد عن ابو العباس سهل بن سعاد السعیدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتو احبنی اللہ و احبنی الناس فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ و ازہد فی ما عند الناس یحبک الناس رواہ ابن ماجہ حضرت ابو العباس سهل بن سعاد السعیدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل بتائیے اگر میں اس عمل کو کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا دنیا سے بے رغبتی کی زندگی گزارو اللہ تم سے محبت کرے گا و ازہد فی ما عند الناس لوگوں کے پاس کیا ہے اسے مت دیکھو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے اس حدیث کو ابن ماجہ نے صحیح سنت کے ساتھ بیان کیا ہے عبد المطلب بن ربیعہ انہوں انطلق انہو انطلق ہوا والفضل ابن عباس اسعلانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیستعملہما علی الصدق فقال ان الصدق لا تحل لی محمد ولا لآل محمد انما ہی اوساخ الناس رواہ مسلم عبد المطلب بن ربیعہ کہتے ہیں میں اور فضل بن عباس ہم دونوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کو زکاة اصول کرنے کے لیے مقرر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک زکاة جائز نہیں ہے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ آل محمد کے لیے یہ لوگوں کا میل ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح سنت کے ساتھ بیان کیا ہے ایک حدیث ہے جو ساری زندگی بھر مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے انحکیم بن حزام رضی اللہ عنہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ یاد رکھو یہ مال دکھنے میں بڑا خوبصورت ہے اور بہت میٹھا ہے جو اس مال کو اپنے نفس کے اپنے نفس کے ساتھ خریدے لے گا اللہ تبارک و تعالی بغیر بخیلی کے لے گا اللہ اسے برکت دے گا اور جو لالچ کے ساتھ اس مال کو لے گا اللہ اس میں برکت نہیں دے گا ہمیشہ یاد رکھو اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روائے کیا ہے معزز دوستوں جیسے آپ کو معلوم ہے تین احادیث میں نے پڑھی ہے تیسری حدیث کا چھوٹا سا تکڑا میں نے پڑھا ہے دو حدیثیں ایسی ہیں پولی زندگی بھر یاد رکھنا اسے لئے میں نے نہیں پڑھا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط نہیں بول سکتے یہ ذہن میں رکھو بول سکتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہا ہے اگر اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں میں اڑپی گیا تھا میں اڑپی میں ماشاءاللہ اہل حدیث لوگوں میں علماء میں کسی عالم کو اتنا چاہتے ہوئے میں نے کم دیکھا ہے لوگ اتنا چاہتے ہو کسی عالم کو میں نے کم دیکھا ہے بہت کم میں نے دیکھا ہے سبحان اللہ کوئی مسجد اس ڈسٹک میں شاید بچی بھی نہیں ہے جہاں ہمارا درس نہیں ہوتا ہمارے مسلک کی مسجد نہیں ہے مگر درس ہمارا ہوتا ہے تمام مسجدوں کے اندر بڑی محبت اللہ نے دی ہے میں اس عالم سے تنہائی میں پوچھا راز کیا ہے تو اس نے یہ حدیث پڑھی یہی حدیث میرا راز ہے کیا راز ہے میرا یہی حدیث میرا راز ہے سبحان اللہ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ایک عمل مجھے اسہ بتائیے میں کروں تو لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کریں کتنی بڑی بات ہے اس لئے میں نے کہا یہ زکاة کی حد تک مت رکھیے اسے پوری زندگی بھر اس حدیث کو اپنے پاس رکھ کر چلیے انشاءاللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے طرف زیادہ دلمت لگو کمانا جائز ہے مگر سب کچھ دنیا میں گھر بنانا ہی ہے زندگی میں پیدا ہوا ہوں تو بنا کے ہی مرنا ہے ورنہ نہیں مرنا ہی سہی یہ مت رکھو ذہن کے لئے دنیا سے بے رغبتی کی زندگی گزارو اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ ہوا خوبا ہے یہ ایک بات سمجھ میں آگئی دوسری چیز لوگوں کے پاس کیا ہے کبھی مت دیکھو کبھی مت دیکھو عمل کریں گے جی عمل کریں گے کتنی بڑی بات ہے لوگوں کے پاس کیا ہے کبھی مت نگاہ کرو لوگ تم سے محبت کریں گے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے پھر تیسری جو حدیث میں نے پڑی دوسری نہیں تیسری پہلے کہہ دیتا ہوں یہ حکیم ابن حضام ہیں آپ کے علم میں آنا چاہیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی یہ رشتے دا رکھیں حکیم ابن حضام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی یہ رشتے دا رکھیں اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ مال آیا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سوال کیا ایک بار نبی نے دیا پھر دوسری مرتبہ پوچھا پھر دیا تیسری مرتبہ پوچھا پھر نبی نے دیا تین مرتبہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کیے حکیم ابن حضام کو اس پر کیسا عمل کیے معلوم حکیم ابن حضام اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سنو جی حکیم یاد رکھو یہ مال دکھنے میں بڑا اچھا ہے بڑا سر سبز و شاداب ہے اور میٹھا بھی لگتا ہے اگر کوئی انسان اسے اپنے دل میں لالچ رکھے بغیر اپنے دل میں لالچ رکھے بغیر اگر اسے لے گا اللہ اسے برکت دے گا ایسا ہی دے دیئے پوچھے نہیں اللہ برکت دے گا اگر لالچ کے ساتھ اور چاہیے اگر کوئی لے گا اللہ برکت نہیں دے گا اس میں اتنا ہی بولے ہو اور پھر نبی کریم صلی اللہ نے کہا سبحان اللہ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ ہماری اولاد کو اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے زور سے نیچے والے ہاتھ سے بڑی اچھا یہی ان کو ہی کہا نبی نے الید العلی خیر من الید السخلا ہمیشہ دینے والے بنو لینے والے مد بنو سبحان اللہ آپ کیا دے رہے وہ یہ بہت ضروری ہے دنیا کو سبحان اللہ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو دنیا میں بچنا چاہے گا اللہ اسے بچائے گا کہ نہیں میں لوگوں سے نہیں مانگوں گا انشاءاللہ یہ نیت کر کے زندگی گزارے گا اللہ وہ زندگی اسے عطا فرمائے گا اتنا بولنا تھا حکیم ابن حضام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اس دل ارادہ کیا بخاری کے حدیث ہے آج کے بعد میں کسی سے نہیں مانگوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے وہ نہیں مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ابو بکر صدیق آئے خلیفہ بنے ان کا جو حق ملتا تھا وہ حق ان کو دینے کی کوشش کیے کہا نہیں لوگا سبحان اللہ پھر ان کا انتقال ہوا عمر رضی اللہ عنہ ان کو دینے کی کوشش کیے کہا نہیں میں نبی کی وہ ایک نصیحت میرے ذہن میں بھوم رہی ہے نہیں لوگا حضرت عمر نے کئی بار کوشش کی پھر لوگوں کو جمع کر کے کہا یاد رکھو میں حکیم کو دے رہا ہوں مگر حکیم نہیں لینا چاہتے ہیں سبحان اللہ مرتے دم تک حکیم اسی حدیث پر عمل کرتے رہے میں نے یہ دو حدیثیں بتائی ہے یہ زکاة سے ہٹ کر ہے نہیں لینا چاہیے اگر ہم مستحق نہیں ہیں نہیں لینا چاہیے کون مستحق ہے کئی مرتبہ جمعہ کے خدبے میں ہو دروس میں ہو تمہارے سامنے آ چکا ہے زکاة کون لے سکتا ہے الفقرہ فقید مسکین عاملین زکاة اصول کرنے والے لوگ اور مؤلفت القلوب دل کو دین کی طرف لانے کے لیے تعلیف قلب کے لیے گردن آزاد کرنے کے لیے قرضدار کے لیے اللہ کے راستے میں اور مسافر میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ یہ آپ کو معلوم ہے نا گواہی دو مجھے معلوم ہے ان کو یہ دنیاں کو سب معلوم ہیں بارک اللہ ہو جیکم بارک اللہ ایسی مذاہ کر رہا ہوں گے ٹھیک ہے اللہ برکت دے آپ کو کون نہیں لینا ہے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں عبد المطلب بن ربیع ایک فضل بن عباس آپ کو یاد ہو دوسرا نام کیا زور سے کیا نبی کی خبر میں اترے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت چار لوگ خبر میں اترے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سے یہ کیے بھی ہیں کیا نام ان کا فضل بن عباس حضرت عباس کے ایک بیٹے تو ابن عباس ہیں کتنی بار ان کا نام سنتے ہیں ان کے بھائی ہیں فضل بن عباس بہت بڑے صحابی نبی کے چچازاد بھائی یہ دونوں اللہ کے رسول کے پاس گئے عبد المطلب بن ربیع فضل بن عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکاة اصول کرنے کے لئے جن لوگوں کو آپ رکھتے ہیں ہمارا نام بھی اس میں رکھ لیئے فضل بن عباس بھلنی زندگی میں نام بہت ان کا نام آتا آخری میں بیمار ہوئے کئی دن آپ نے نماز نہیں کئی نمازیں آپ نے نہیں پڑھائی صدرہ نمازیں پھر جب آپ آئے مسجد میں ایک ہاتھ انہی کے اوپر تھا انہی کو ٹیک لگا کر آپ مسجد کے اندر آئے فضل بن عباس بہت اہم ہے یہ صحابی ہمارے دین کے اندر دونوں آئے فضل بن عباس عبدالبطلب بن ربیعہ ہمیں بنا دی جائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک حدیث کہا کہا صدقہ زکاة جو ہے محمد کے لئے اور آل محمد کے لئے جائز نہیں ہے یہ ایک نام معلوم ہوگا کسے نہیں دے سکتے بولو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد اور آج میں ایک لفظ ہوں گا آپ جرا یہ ہوں گے سید صاحب کون بڑے مظلوم ہیں یہ سید صاحب بڑے مظلوم ہیں سید صاحب سید کو کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں اللہ وہ آلم بس صلی اللہ اللہ بہتر جانتا ہے اگر کسی کے پاس فیملی ٹری ہے شجریں نصب ہے الحمدللہ ایسے ہی کسی نے نام رکھ دیا ہے وہ نبی کے خاندان تک نہیں جاتا ہے اس لئے کہ عرب کے اندر آج بھی سعودی عرب کے اندر باپ کے نام کے بغیر نام نہیں لیا جاتا ہے باپ تو باپ خاندان کے نام کے بغیر نام نہیں لیا جاتا ہے کتنے ہم میں سے موجود ہیں صدی صاحب بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں یہ ان کا خاندان ہے ان کا نام کیا ہے عبد الرحمن شرائم صاحب بولتے ہیں یہ خاندان ان کا نام کیا ہے جو مکہ کے مشہور امام ہیں ان کا نام کیا ہے شرائم صاحب بولو نام کیا ہے ان کا سعود الشرائم آج بھی ان کے پاس باپ کا نام خاندان کا نام بڑی اہمیت سے لیا جاتا ہے نصب ان کے پاس مائنٹین ہوتا ہے ان کے بعد ان کے بعد اللہ کا میں شکریہ دا کرتا ہوں دو یا تین مرتبہ الحمدللہ حضرت ابو بکر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگوں سے اللہ نے مدینہ منورہ میں ملاقات کرایا ہے جی ہاں میں ایسے ہی پوچھا ان کو اب صحیح میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ہیں انہوں نے پورا نصب اٹھا لیا سبحان اللہ مسجد النبوی کے پاس جو کمرے بنے ہوئے رہتے ہیں ان کمروں میں وہ بیٹھتے تھے ماشاءاللہ ہمارے جو پی ہیچڈی بچے پڑھ رہے ہیں مدینہ میں وہ لے جا کر کے مجھے ملاقات کرائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ہیں وہ خاندان مینٹین ہوتا ہے ان کے پاس ہمارے پاس اتنا مینٹین نہیں تمہارا نام کیا اببا کا نام کیا کتنے بچے دادا کا نام نہیں معلوم کتنے بچے ہیں نانا کا نام نہیں معلوم ہے اگر واقعیتاً کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آرہے ہیں ان کو ہم زکا نہیں دے سکتے اگر ایسے ہی وہ خود کہتے ہیں ہم نہ خود نہیں معلوم ہے سبحان اللہ آپ ان تک زکاة ضرور پہنچائیے بچارے کو مظلوم نہ کیجئے پہلے نمبر پر یہ لوگ آتے ہیں دوسرے نمبر پر غیر مسلم کو زکاة نہیں دے سکتے کس کو؟ یاد رکھو کمپنیا میں کام کرنے والے اکثر ایسا کرتے ہیں بونس کے چکر میں زکاة ملا کے غیر مسلم کو ملا کے دے دیتے ہیں بچارے کو جو ہے پتا بھی نہیں چلتا آپ زکاة صرف مسلمان کو دے گئے یہ بات پہنچاؤ بڑے بڑے کروڑکیوں تک سبحان اللہ غیر مسلم کو زکاة نہیں دے سکتے زکاة صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں یہ دوسرے نمبر پر حدیث کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا اے معاذ یمن جا رہے ہو تم یاد رکھو ان سے کہو اللہ نے زکاة فرض کیا ہے یہ زکاة مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی مسلمانوں کے غریبوں پہ باتی جائے گی کہاں سے لی جائے گی مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی مسلمانوں کے غریبوں پر انہی کے مالدار اور انہی کے غریب کتنے لوگ ہیں دو لوگ ہیں تیسرے نمبر پر سبحان اللہ جو ہٹا کٹا ہے یہ میرا لفظ میں حدیث کا لفظ ہاتھ پیر صحیح سالم کمانے کی طاقت رکھنے والا ہاتھ پیر صحیح سالم کمانے کی طاقت رکھنے والا اور ماشاءاللہ اللہ اسے نوازہ بھی ہے اللہ اسے نوازہ بھی ہے ایسے آدمی کو اب زکاة نہیں دے سکتے ترمیدی کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر اس کے رابی ہیں اللہ کی رسول کی الفاظ ہیں لا تحل الصدق لا تحل الصدق صدق جائز نہیں ہے زکاة جائز نہیں لغنی مالدار کے لئے کس کے لئے ابھی بات ختم نہیں ہوئی مالدار کے لئے وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَبِي نَا تَنْدُرُس اور ہٹے کٹے کے لئے نبی کے لفظ ہیں اچھا ہے الحمدللہ کما سکتا ہے کتنے لوگ بازاروں میں بھوم رہے ہیں آج سبحان اللہ کمانے کے لائق کماؤ ہرگز زکاة مطلع یہ لوگوں کا مائل ہے ہرگز مطلع اللہ کے لئے کما کر آپ دینے والے بنو انشاءاللہ کتنے لوگ ہیں تین لوگ ہیں وقت ہو چکا ہے ایک دو اور باقی ہیں اس میں چوتے نمبر پر بہت اہم لوگ ہیں ماباپ کو زکاة نہیں دے سکتے آپ کس کو ماباپ کو زکاة نہیں دے سکتے بات یہ اہم بات ہے یہاں بات رکھتا ہوں میں اور جو لسٹ ہے اس کے بعد دو تین کی لسٹ ہے میرے پاس پورا شاید درست ختم نہیں ہو پائے گا اور ہم شروع دن سے وقت کو مائنٹین کرتے ہوئے آئے ہیں کل یہ کر لیتے ہیں درست چاہ بولتے ہیں یا پھر ختم کریں گے آج نہیں ختم کرنے والے تم ایک ہی جنے پچھے سے ایک دو جنے بند کرنے والے بہت ہیں جی ہاں بس چلیا تو ان کا فوراں بند کر کے نکلے گئے آج میں انشاءاللہ بات یہاں ختم کرتا ہوں ایک سوال آپ کے حوالے کر کے یہ درست ختم کرتا ہوں کل تک جواب بھونتے رہی ہے انشاءاللہ ماباپ کو زکاة کیوں نہیں دینا ہے والدین کو زکاة کیوں نہیں دینا ہے والدین بچوں کو دے سکتے ہیں الٹا اگر وہ بچے ان کی نگرانی میں نہیں ہیں ان کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کا گھر بار الگ چل رہا ہے والدین بچوں کو دے سکتے ہیں مگر بچے ماں باپ کو نہیں دے سکتے سبحان اللہ اس سوال کا جواب دھونتے رہی ہے کل تک انشاءاللہ اس پر میں کل جواب دے کے درست ختم کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمارے والدین کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق ہتا فرمائے جو احادیث ہم نے سنی ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق ہتا فرمائے آمین وصل اللہ علی النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ